بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہرے دوستو کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں کے بزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کچن وی دیفزی میں جو چیز بننے جاری ہے وہ ہے چاکلیٹ موس کیک جو کہ ہے ایگلیس اور نو بیک اس کو بنانا ہے بہت ہی آسان اور آپ بہت ہی کام انگیڈرنز میں گھر میں موجود انگیڈرنز سے اس کو بنا سکتی ہیں اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان طریقے سے سکھا ہوں تو چلی آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چاکلیٹ موس کیک یمی سا بنانے کے لیے ہمیں گھر کی چیزیں ضرورت ہیں اور وہ ہیں چاکلیٹ بسکٹس یعنی کہ کوئی سے بھی بسکٹس آپ لے سکتی ہیں میرے پاس اوریو بسکٹس پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہ لے لیا اس کے بعد میں نے لے لیا تھا کوکنگ چاکلیٹ یہ اس طریقے سے آپ نے کوکنگ چاکلیٹ کا ایک بلوک لے لینا ہے اور اس کے بعد میرے پاس ہی ویپنگ کریم چلڈ ویپنگ کریم میں نے لے لی تھی میرے پاس دو چھوٹے چیز کیک کے تینس تھے تو میں نے اس حساب سے لے لی تھی اور یہ پرفیٹ کونٹیٹی تھی اس کے بعد میں نے لے لی تھی جیلیٹن جو آپ کو آرام سے لوکل مارکٹ سے اویلیبل ہوتا ہے روس مور کمپنی کا وہ لے لیں گے اور ساتھ دو ٹیبل سپون پانی لیا تھا جس میں ہم جیلیٹن کو ڈیوالپ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میرے پاس یہ دو ٹن تھے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ نیچے سے ریموو ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا چیز کے ایک بنتا ہے اور آپ کا آرام سے نکل آتا ہے چیز کے آپ کو یہ ٹنشن نہیں ہوتی کہ ٹوٹ جائے گا تو چلیں جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ جو اوریو بسکٹ سے ان کو کرش کر لیا تھا اور پاودر فارم میں کر لیا تھا یہ دیکھیں کوئی چیز طریقے سے صحیح ہے جی اس کے بعد ایک سے ڈیوالپ سپون میرے پاس بٹر تھا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اس کو مکس کر لیا اچھے طریقے سے بلکل ویسی جیسے ٹارٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیس سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بٹر مکس کرنا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے میں نے مکس کیا اس کو اور یہ میرے پاس دونوں جو ٹنز تھے چیز کیک والے ان کے اندر ڈال کی اچھے طریقے سے میں نے ان کو پیٹ پیٹ کر کے سیٹ کر لیا تھا اسی فوق کی مدد سے میں اس کو فکس کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو میری ریسپیز اگر آپ ٹرائے کر رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے کہ تاکہ مجھے پتہ لگتا رہے کہ آپ صرف دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ ٹرائے بھی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کوکنگ چوکلیٹ کو مائکرو ویو میں ملٹ کر لیا تھا تھوڑا سا دودھ شامل کر کے تو جب یہ ملٹ ہو جائے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو آپ کو اس طرح اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو فائن چوکلیٹ کا کنسسٹنسی میں لے آنا ہے تو یہ دیکھیں ایسے آرام سے آپ اس کو مکس کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوکنگ چوکلیٹ کو یوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آرام سے آپ یوز کر سکتی ہیں جیلٹین 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 جو چھوٹے چھوٹے پاورڈر فارم میں ہوتے ہیں دیکھیں پارٹیکلز ان کو میں نے دو ٹیبل سپون نیم گرم پانی میں ڈالکی مکس کر کے سائیڈ پر آگیا یہ تھوڑا سا بلوم ہو جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا پانی کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیتا ہے اور تھکسا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو شامل کرنا ہے چوکلیٹ کی مکسر میں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ککنگ جو لے تھی وپنگ کریم لے تھی چل تھی اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کیا تھا اس کے لیے ہمیں stiff peaks نہیں چاہیے آپ نے صرف اتنا بیٹ کرنا ہے کہ تھوڑی سی یہ فلفی ہو جائے stiff peaks ہمیں ایسنگ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں جب ہم موس کیک کے لیے یہ فلفی کرنا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں جب یہ بیٹ ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چوکلیٹ آپ نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی مایکرو کر کے رکھی ہوئی تھی سائٹ پر جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دینا ہے وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور یہ بہت ہی آسان پروسیس ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ویسے تو ایگلیس موس کیک بنتے ہیں لیکن یہ بے انتہا آسان موس کیک اس میں کوئی چیز کریم چیز بغیرہ نہیں جائے گی کوئی ایکسٹر ایسا انڈریڈن نہیں جائے گا جو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہم نے چوکلیٹ ملٹ کی تھی جب تھوڑی سی روم ٹیمپریچر پر آجے گی تو آپ نے اس کو شامل کرنا ہے اچھا اگر آپ چاہتی ہیں کہ بہت زیادہ موس کیک بنے چوکلیٹی بنے تو آپ کیا کر سکتی ہیں اسی کریم میں کوکو پاودر بھی مکس کر سکتی ہیں یا چوکلیٹ کی کونٹیٹی کو زیادہ کر لی جائے گا میں نے ملک چوکلیٹ لی تھی تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں میں نے مکس کیا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ یہ دیکھیں سپیچولا کی مزد سے مکس کر لیں گے آپ کو بیٹر کی ضرورت اس ٹائم پر پیش نہیں آئے گی جو ٹینز میں نے جن کے اندر میں نے اوریو سیٹ کیا ہوا تھا اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا فور ٹین منٹس جب وہ سیٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں سارا میں نے اس کے اندر شامل کر دی کتنا آسان پروسیس ہے دیکھا آپ نے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کوئی بیک نہیں کرنا اور کوئی ایگ بیک شامل نہیں کرنا ایگلس ٹھیک ہے جی اس کو اب آپ رکھ دیں گی تقریباً ون آر سے ٹو آر کے لیے ٹھیک ہے جی زیادہ ٹائم کے لیے رکھئے گا تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کے موسکک سیٹ ہو جائے تو جب یہ کمپلیٹلی سیٹ ہو جائیں گے تو ان کو نکالنا اور ریموو کرنا بہت ہی آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو اس کی بیس ہے اس کو نیچے سے ہلکا سا پریس کریں گے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ تو یہ دیکھیں نکل آئے گا خود ہی تو بہت آرام سے یہ آؤٹ ہو جائے تھا یہ دیکھیں آرام سے باہر آگیا تھا اس میں کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوئی اس کو آؤٹ کرنے میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو آؤٹ کر لینا یہ دیکھیں نیچے اور یوکی بیس بھی ہے اور اس کا اپنا ٹین کا جو سٹرکچر تھا وہ ابھی اس کے ساتھ ہی تھا میں نے اس کو ڈیٹیچ نہیں کیا تھا تو اس کے بعد میں نے کوکنگ چوکلیٹ کو ملٹ کر لیا تھا اور جب تھنڈی ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کے اوپر پور کر دی تھی تاکہ یہ مزید چوکلیٹی اور مزیدار سن لگے یہ دیکھیں جی آپ اس کے اوپر کوئی بھی گارنشنگ کر سکتی ہیں میں نے کیا کیا تھا کہ چوکلیٹ کی شیونگز لے لی تھی یعنی کہ چوکلیٹ کو اچھے طریقے سے قدوکش کر لیا تھا اور وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا آپ اس کے اوپر کریم سے پائپنگ کر کے آئسنگ کر کے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتی ہیں فلاور بنا سکتی ہیں بنتیز ڈال سکتی ہیں جو آپ کو اچھا لگے مجھے ایسا ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں کتنا آسان موس کیک ہے اور یمی کتنا ہے جوسی کتنا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے ہیں جیسے کہ آپ کو اچھی بیکریز سے ملتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے موس کیک بنائیے گا اور مجھے ڈسکرپشن باکس میں یہ بتانا مت بھولے گا کہ آپ کو میرے بنائے ہوئے کیکس اور میرے بنائے ہوئے موس کیکس کیسے لگتے ہیں اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اپنے دستخان کی رونک بنائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ